حسین آئی رمیمبر کہ جس وقت آپ اسلامباد یونائٹڈ سے انویل ہوئے جس وقت جو ہے لوگوں کو اسلامباد یونائٹڈ کی وجہ سے زیادہ آپ کے بارے میں پتا چلا اس وقت ایک شور مجھ گیا کہ ہمیں عبدالرزاق مل گیا شادرہ کا ایک اور بیٹا مل گیا عبدالرزاق کا ریپلیسمنٹ مل گیا بٹ پھر پاکستان ٹیم میں ویسی پرفارمنس نہیں ہو پائی بٹ اب جو ٹرن اراؤنڈ آیا ہے حسین اس پورے سفر میں کیا ہوا کیسے ہوا اور کیسے حسین طلعت نے اپنے آپ کو واپس ریگین کیا جی الحمدللہ سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ پرفارمنس اچھی جا رہی ہے میرا خیال ہے میں سمجھتا ہوں کہ کلیڈیٹی اوپ ڈول جو ہوتا ہے نا گرگن میں وہ کافی چیزیں پلیئر کے مائنٹ سے نا کلیر ہو جاتی ہے کہ اس کو کس رول پر کھیلنا ہے اسلامبار یونیٹڈ کا ایک بڑا اہم پارٹ ہے میرے کرکٹنگ کریئر میں انہوں نے مجھے کافی ہلپ کیا میں امرجنگ پلیر آیا وہاں پہ چھ سال وہاں پہ کھیلا اس سال میں ظلمی میں مجھے لگتا ہے کہ یہ ظلمی میں سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ میرے رول میں کہ میں نے ہر میچ میں کروشل ٹائم پہ آکے بیچ والے اوورس میں باللنگ کرا لیا ہے اور میں بیچ میں میڈل اوورس پہ چوتھے پانچ میں نمبر پہ کھیلنا ہے تو مجھے لگتا ہے یہ ایک میرے خیال ہے میجر ٹرن اراؤنڈ ہے اس سیزن کے لیے اور رہی بات ہارڈ ورک کرنے کی تو مجھے لگتا ہے ہر پلئر اپنے 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 اوف سیزن میں ہم لوگ کھیلتے ہیں یا لگ کھیلتے ہیں جا کہ تو اپنا جو ہارڈ ورک ہے یا چیزوں پہ کام ہے وہ چند رہا ہوتا ہے لیکن مین چیز جو میں سمجھتا ہوا آپ کا clarity of role ہے